یعنی جس مکان میں جس جگہ پہ وہ جمع تھے جیسے میں اور آپ یہاں جمع ہیں ہم کیا کر رہے ہیں بھئی دعائی کر رہے ہیں نا تو اگر وہ موزہ جو ان لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے لکھا ہے کہ when they have finished the praying جب انہوں نے دعا کر چکے after prayer something extra ordinary happen where kuch ہوا what happened جب انہوں نے دعا کی تو اسمان سے پاک روح بری قدرت کے ساتھ نازل ہوا and they are filled with mighty power of holy spirit وہ سب رول قدر سے کیا ہوگے بھر کے اور خیر زبانے بولنے لگے hallelujah 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 jalejie korewala پڑھ لیجئے پر سب کے ساتھ عیمال 10 44 ڈالیس 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 کس بیشف کو ہٹانا ہے کس کمیٹی کے بندے کو لانا ہے کس کمیٹی کے بندے کو ہٹانا ہے پترس کون سی باتیں کر رہا ہے hallelujah تیری باتوں کا مجموعہ کیا ہی بیش قیمت ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کے پاس کتنا مجموعہ ہے کتنا کلام آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے میں نہیں یہ خدا کے جلال کیلئے کہہ رہا ہوں آپ سے شابش لینے کیلئے نہیں کہہ رہا یہ پوری بائبل میں نے 44 بار ختم کی ہے 44 ڈالیس 45 بار میں ہسکیل کی کتاب پر پہنچ گیا ہوں 45 بار میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور ابھی میرا منصوبہ ہے کہ جب تک میرا آخری سانس دنیا میں میں اس کتاب کو پڑھتا رہوں گا میں اس کلام کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے ایک بھوک آدمی کھانا کھاتا ہے تو آپ بھی کھلے ذین سے اس کلام کو پڑھیں کیا لکھا ہے کہ جب پترس باتیں کر رہا تھا کون سی باتیں کر رہا تھا کلام سنا رہا تھا کرنیلیس کا گھر ہے غیر قوموں کا گھر ہے بہت سارے لوگ وہاں بھی اسی طرح سے جمع تھے اور جب پترس پریچنگ کر رہا ہے کلام کی منادی کر رہا ہے تو جب وہ لوگ جو غور سے سن رہے تھے آپ توجہ فرمائیں بڑی زبردست بات ہے جب وہ کلام پترس کلام کر رہا تھا اور بہت سارے لوگ ان کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے وہ چلا رہے تھے اندر اندر یہ یاد رکھے کہ وہ جنٹائل تھے وہ غیر قوم لوگ تھے ان کے اندر شدت ہے ہماری دعاوں میں شدت نہیں ہے ہماری منادی میں شدت نہیں ہے ہم ڈیلے ڈالے اٹھ کے چلے جاتے ہیں خدا من خدا مارا خدا اینرجیٹک خدا ہے قدرت سے برا ہوا ہے اس کے لوگ بھی قدرت سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے حالیلویہ پورا ہفتہ دعا کرتے رہیں کہیں خدا من خدا میں جب جاؤں تو میں لوگوں کے لئے برکت لے کے جاؤں صرف یہ نہیں کہ میں برکت لینے جا رہی ہوں حالیلویہ آپ کی یہ دعا ہونے چاہیے کہ میرے وسیلہ سے لوگوں کو برکت ملے کیا کبھی ایسی دعا کی آپ نے کہ جب میں جاؤں تو میرے وسیلہ سے میرے ساتھی جو بین بیٹی اس کو برکت ملے اگر نہیں دعا آج کے بعد آپ دعا شروع کر دے کہ جس جگہ وہ بیٹے ہوئے تھے وہ کمرہ ہل گیا وہ نیو ہل گئی سب رہول قدس سے بھر گئی اور جب پترس کلام سنا رہا تھا اور جو کلام کیا سن رہے تھے سن تو سب رہے تھے سن سن میں بھی فرق ہوتا ہے کیوں بھی سا میرے ساتھ ہے سن سن بھی فرق ہوتا ہے کوئی ایک کان سن رہا ہے اور دوسرا کان گھر لگا کر اٹھی جا کے پکوڑی ہیں اور کام بھی کرنے بہت سر کام میں چھوڑ کے آئی ہوں بہت سر کام اور بھی کرنے ہیں دھیان کہیں اور ہے جسمانی طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ سوچیں ان دونوں حوالہ جات میں میں نے یہ بات کہی کہ خدا مند خدا آج پاک رو نازل کرے گا کن پہ نازل کرے گا بولیے جو بولو نا بھئی جو کلام سن رہے ہیں جو کلام سن رہے ہیں اور سننا بھی شدت کے ساتھ ہے سننا بھی شدت کے ساتھ ہے آئے خدا مند خدا آج میں یہاں سے آپ جیسے ہنگر سٹائیک میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر جا کے کلب کے سامنے اور جب تک ان کا مطالبہ پورا نہیں تو وہ جاتے نہیں ہے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں اس قدر پرپیر کریں اپنے آپ کو کہ خدا آج میں بخیر پاک رو کی نیمت سے یہاں نہیں جانا چاہتی اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا من خدا عید پینت کو اس کا دن یہاں پیدا کرے گا ہیلیلوی جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کمرہ کل گیا اور سب رول قدس سے بھر گئی کیا یہ صرف انہی کے لیے ہے کیا یہ میرے اور آپ کا تجربہ نہیں ہو سکتا بولیے ہو سکتا ہے میں اکثر اپنے پیغامات میں کہتا ہوں کہ میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا مردہ روحوں کو کلام نہیں سنا رہا میں زندہ روحوں کو کلام سنا رہا ہوں آپ سب زندہ اور مو کھولیں اور بولیں پتہ نہیں میری بات آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے تو یہ آپ کا وہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جن سے میں بات کر رہا ہوں ہوں ہمارا انٹریکشن ہو آپ میں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو آپ میری بات کو سمجھیں کوشش کریں اور میں جو کہتا ہوں کہ آپ کو سونج میں آ رہا یا نہیں آ رہا تو اس میں ایک بہت بڑا زبردست کلام ہے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے سمندر پانی سے بھرا رہتا ہے جیسے سمندر پانی سے بھرا رہتا ہے ویسے ہی دنیا خدا کے جلال سے معمور ہو گئی آلیلویہ کتنی بڑی بات ہے ہم تو خودی معمور نہیں ہے دنیا کو معمور کیا کرنا ہے ہمیں تو شاید خودی پاک رون نہیں ملا تھا ہم دوسروں کے لئے کیا کریں گے جیسے سمندر پانی سے بھرا رہتا ہے ویسے ہی دنیا خدا کے جلال سے کیا ہوگی یہ خدا کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں غیر قومیں بھی کیا ہیں شامل ہیں اپنے بھی شامل ہیں اس پلانٹ پہ ہندو مسلمان سکھ جتنے رنگ نسل کے لوگ رہتے ہیں ان سب کے لئے یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ سب روح قدس حاصل کریں نئی زندگی حاصل کریں اور کوئی جہنم میں نہ جائے سب کو خدا مند خدا بچانا چاہتا ہے میں ابھی پہلے عیدوں کی بات کر رہا تھا تو ایک عید ہے جس کا ابھی تک جس کی تکمیل نہیں ہوئی وہ کون سی عید ہے عید خیام عید خیام کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے یہ فصل کٹائی کی عید ہے آج پوری دنیا میں فصل کٹی جاری ہے ابھی تک توجہ فرمائیں دو عرب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک خدا کا کلام نہیں سنا تو یسو ابھی نہیں آئے گا اپنے وقت پر آئے گا کب آئے گا جب میں پہلے ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور پھر یسو نے اپنا کام کرنا ہے ہمارا کام کیا ہے منادی کرنا ہمارا کام ہے لوگوں کو کلام سنانا اور جب لوگوں کو ہم کلام سنائیں گے پوری دنیا میں کلام پھیل جائے گا تو اس کے بعد یسو کا آنا ہوگا ہم خدا کا شکہ کرتے انٹرنیٹ کے لیے اس سہولت کے لیے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں ہماری آوازیں پہنچتی ہیں ہر جمعہ میری فریڈے کی عبادت سالویشن آرمی چرچ میں ہوتی ہے ہر فریڈے کا سرمن میرا بیٹا سیم یہ لوڈ کرتا ہے اور فارٹی سیون سے بڑھ کر پچپن لوگ پچپن ممالک کے لوگ میرا میسیج سن رہی ہیں میری قسمت میں تو نہیں ہے شاید باہر جانا لیکن یہ ہے کہ میری آواز قیاد نہیں ہے خدا کا کلام ایسے لاکھوں میں پہنچ رہا ہے ہم خدا کا شکر دیں اس میڈیا کے لیے خدا من خدا کا کلام ہم ریکارڈ کریں اور اس کو نیٹ پہ ڈالیں تو خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس وقت تک یسو آر نہیں سکتا جب تک کلام دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچے تو پہلی عید فسا کی تکمیل سلیم پہ رہوی اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنے ہیں کہ عید پینت کو اس کی تکمیل جو ہے وہ عید پینت کو اس کی تکمیل جیرول قدس کے نزول پر رہی برس اب لکا چار باب اس کی ڈھار بی پر دی لکا چار باب اس کی ڈھار بی آخری بلکل بلینگ پاک روح نزول کی بات کی ہے یہ سایہ 44 باب اس کی تیسری آیت میں تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو شرعہ کا عالم ہو کر یہ بھی ہو کر تجھے یہ بھی نہیں پتا نیا دی میں کہ تنہی پتا پرانی دی میں تجھے نہیں پتا تُو خالی ہے تری ہارٹ ڈس خالی ہے کیا تُو کلام کو نہیں پڑتا آج کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح سے بے بیرہ ہیں خالی ہیں تو خدا خدا نے اسے کہا وہ توجب کر رہا تھا تو خدا من کہتا ہے کہ توجب نہ کر میں نے تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کیلئے کہا ہے ضرور ہے کہ تُو نئے سرے سے پیدا ہو خدا یس مسی نے ضرور پر زیادہ ایمفیس کیا اور زور دیا ضرور ہے کہ تُو بغیر تُو اسمان پہ نہیں جا سکتا جانا تو دور کی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکتا سن رہے میری سب میری بات کو اگر آپ کو پاک رو کا تجربہ نہیں ہے تو آپ کہاں جائیں گے اسمان آپ کے لئے بند ہو جائے گا ہاں ایک جگہ ہے یا رونا اور دانتوں کا پیسنہ ہے جہنم ہے یا میر آدمی گیا تھا تو آج آپ نے اندر شدت پیدا کریں آج آپ نے اندر اگریسیو نیس پیدا کریں جدت پیدا کریں کہ خدا مند خدا مجھے پاک رو چاہیے آج خدا مند خدا چاہتا ہے کہ یہ کلیسیہ آگ سے بری ہو بینی ڈاکٹر ینگے چو کے چرچ میں گیا تو وہ ڈاکٹر ینگے چو سے پوچھتا ہے کہ یہ تیرے لوگ آتے ہیں جیسے آکے بیٹھتے ہیں تو سارے کرنا باتیں شروع کرتے تھے یہ کیا کرتے ہیں تو پتہ اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ میرے لوگ جو سارے کے سارے رول قدس سے بھرے ہوئے ہیں ہیلیلویہ جب وہ آتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں آپ نے بہت خوبصورت لباس پینا ہوا ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے جیسے ہی آتے ہیں ان کا سر جو ہے لٹرلی زمین پر ٹک جاتا ہے اور خدا کی روح سے بھر کر غیر زبانوں میں دعا کرنے لگتے ہیں اور پورے کا پورا چرچ آگ سے کیا ہونے لگ جاتا ہے جو جو آتا ہے وہ روح سے بھر جاتا ہے میں نے بڑی کلیسیوں کو وزٹ کیا جو آج کے 1947 کے بعد جو مارے باپ دادا نے چرچز بنائے کوئی بیچا جا رہا ہے تو لہٰذا زندہ کلیسیہ جو ہے وہ بڑھنے والی ہوتی ہے وہ کلیسیہ ترقی کرنے والی ہوتی ہے بیڈیا غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں بہت ساری زبانیں کھل چکی ہیں خدا کی قدرت پھر گئی ہے آلیلوی آسمان کھل گیا ہے آسمان کھل گیا ہے بہت زاری بیٹوں ہیں اور بیڈیا غیر زبانوں میں دعا کر رہی ہے آلیلوی آلیلوی آلیلوی